موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجِزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ اللہ رب العالمین کے پاکیزہ نام ہے بہترین نام ہے فَدْعُوهُ بِهَا تو انہی پاکیزہ نام کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین کو پکارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَوْا تِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدَةً فَمَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ کہ اللہ رب العالمین کے ننان نبے نام ہے جو ان ناموں کو یاد کرے جو ان ناموں کی گنتی کرے جو ان ناموں کے ذریعے اللہ رب العالمین کا ذکر کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت کے اندر داخل ہوگا کیا اللہ رب العالمین کے صرف اور صرف ننان نبے ہی نام ہے قرآن و حدیث میں ہمیں جو بتلایا گیا ہے اور قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو اسمہ آئے ہوئے ہیں وہ ننان نبے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اسمہ اللہ رب العالمین کے ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں اور قرآن مجید سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ننان نبے نام ہے لیکن ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے دوسری دعا کے ذریعے سے واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننان نبے نام کے علاوہ اور نام ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی